میں آپ کی اجازت سے مفتیان اکرام سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا بڑے عدب احترام کے ساتھ کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے مزاق میں کہہ دیا ہے یا فرض کیجئے کہ ڈرامے کی جو بات آئی کہ ڈرامے میں ریال میہ بیوی ہیں لیکن انہوں نے ڈرامے میں ڈائلوگ بولتے ہوئے طلاق کا تو طلاق نافذ ہو جائے گی جبکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی تو کیا یہ صورت نکاح کی بھی رہے گی کہ دو ایکٹر ایکٹریسز کام کر رہے ہیں ڈرامے میں اور انہوں نے ڈرامے میں شادی ہوئی ان کی تو کیا وہ شادی ہو جائے گی جی ہاں بلکہ آپ کو خوش رکھے بلکہ آپ کو سلامت رکھے پاکستان میں جوڑے ہی جوڑے ہیں سارے تو یہ تو پھر پاکستان کی تاریخ میں ہزاروں ڈرامے بنایا ہے یہ بنایا ہی جوڑے ہیں یہ بیرس نہیں ہے اگر دیکھئے دو گواہوں کی موجودگی میں وہ جو سین ہو رہا ہوتا ہے وہ دو گواہوں کی موجودگی دو گواہوں کی موجودگی میں اگر دو شخص آپس میں اجاب قبول کرتے ہیں شریع طور پر جو طریقہ ہے تو اگرچہ وہ مزاکن بھی کرتے ہیں مزاکن بھی بات نہیں ڈرامے کی بات ہو رہی تو ڈراما بھی مطلب ریل میں تو نہیں ہے نا اگر وہ کرتے ہیں تو یہ نکاح بھی ہو جائے گا اس کے اوپر چیک اینڈ بیلیس کیوں رکھا گیا ہے بخاری میں بھی بڑی کمزور حدیثیں ہیں موجود سر سر ستہ میں تو بخاری بھی شامل ہے جی میری بات آپ مکمل کرنے دیں کہ اس کے اوپر اتنا چیک اینڈ بیلیس کیوں رکھا گیا ہے کہ طلاق نکاح اس کو مزاک میں بھی آپ نہ لیں یہ نافذ ہوگا یہ مزاک نہیں ہے مانی بات ہم نے تو آپ کی بغیر دلیل کے بات مان لی ہم تو ماننے والوں میں سے آپ کو یہ مزاک میں نہیں ہے اگر یہ مزاک نہیں ہے تو پھر تمام مسالک جو ہیں یہ الگ الگ کیوں اپینین رکھتے ہیں اس کے بارے میں اپنا نہیں یہ دیکھیں چاروں مسالک اس میں الگ الگ اپینین نہیں رکھتے ہیں طلاق کے معاملے میں بھی اور نکاح کے معاملے میں بھی ماں سوائے فقہ چافریہ کے اہل حدیث کوئی مسلک نہیں ہے اہل حدیث غیر مقلد ہے اہل حدیث غیر مقلد ہے فقہ چافریہ کے مطابق چونکہ وہ جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں ہمارے حدیث کے جو سلسلہ ہے جو راویوں کا سلسلہ ہے جو مطابق سلسلہ ہے وہ اور طریق سے اور اہناف کیوں اور طریق سے تو بارال ہمارے یہاں پر آپ کا طریقہ ہے امام زین اللہ عبدی نے امام جعفر صادق ان جعفر ابن محمد صادق سر سر طریقہ ہی مسئلہ ہوگا باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے امام آزم ابو حنیفہ کے جو پیرو مرشدہ ہیں وہ کون ہیں جی 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 وہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق کی تو ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے تمام اقوال کو انہوں نے اختیار نہیں کیا تو اس لیے وہ طریقہ مختلف ہو گیا امام جعفر صادق از امام محمد باقر از امام زین اللہ عبدیم از امام حسین علیہ السلام از امام علیہ السلام اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقہ جعفریہ میں ایک تو یہ ہے کہ طلاق کا ایک عربی سیغہ ہے سیغہ سے مرادتی ہے اس کا کال ہے اس کو کہنا پڑے گا خوش شور کو جا تو کہنا پڑے گا اگر اسے عربی آتی ہے اگر اسے عربی نہیں آتی ہے تو کوئی ایسا ویلیبل ہے جو اس کی جانب سے اس سیغہ کو جاری کر سکے جیسے نکاح کا بھی سیغہ عربی میں ہے اسے خود بھی پڑھ سکتا ہے اگر نہیں پڑھ سکتا وہ سیغہ کا مطلب کیا ہوتا ہے نیت ہے نہیں سیغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فورمولا ایک قوٹیشن تو اسے یہ کہنا ہے اور اس پر وہ طلاق جاری ہوگی اور یہ اس لیے کہنا ہے تاکہ اس کی نیت کے اوپر کوئی شک نہ رہ جائے کہ یہ یہی کرنا جاتا ہے جو کہہ رہا ہے ساتھ میں طلاق کے معاملے میں بھی فیغہ جعفریہ کے مطابق دو عادل گواہوں کی ضرورت ہے اس کے بغیر نہیں جی جی تو یہ ایک اضافی شرط ہے برحال اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے اس طرح سے رکھا ہے کہ مشکل سے مشکل پروسس سے ایک انسان گزرے سوچ سمجھ کر کہ دو عادل گواہ اس کے سامنے ہوں تب جا کے وہ طلاق کا سیغہ جاری کرے اور بھی اس کی مشرائی تک اگر وہ تنہائی میں کر دے تو وہ نافذ نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر مزاق میں بول دے تو وہ نافذ نہیں ہوگا چونکہ وہ ہمارے ہیں وہ جو انعمل آمال و بن نیاد کی حدیث سے وہ غالب ہے یہاں بھی تو وہ حدیث ہے بغاری کی حدیث ہے وہ حدیث تو ہے وہی تو حدیث ہم کہہ رہے ہیں بلال گواہی اسی حدیث کی تو بات ہم کر رہے ہیں وہ حدیث تو پھر اس میں پورییت پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں پھر ایک سکن تو اگر فرض کیجئے کہ ایک انسان مزاق میں کہہ رہا ہے کہ جس کی نیت حقیقت میں نہیں ہے تو اس کی نیت اس پر عمل پر غالب رہے گی اور وہ نافذ نہیں ہوگی اسی طریقے سے غصے کی الگ الگ اقسام ہیں ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان غصے میں تو ہے جب ہی تو طلاق دے رہے ہیں غصے کی اقسام شریع طور پر کہاں دیفائنڈ ہے جی جی وہ دیفائنڈ اس طرح سے ہے کہ جس میں اگر کوئی ایسا غصہ ہے کہ جس میں وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے دیوانگی کی کیفیت میں اور اس کے الفاظ اس کے اپنے پارشن انسانیٹی اکل اکل زہن ہو جائے تو ایسی صورت میں اگر وہ طلاق کسی اگر کہہ رہا ہے تو وہ نافذ نہیں ہے پر نافذ جائے لیکن اگر وہ دو آدل گواہوں کے سامنے ہو یہ نہیں کہ اگر تنہائی میں اس نے کہہ دیا آدل گواہوں کا ہونا یہ شرط ہے کہ وہ دو بندے ایسے جو کہ آدل ہوں اور اس کے جاننے والے ہوں جاننے والے ضروری نہیں نہ جاننے والے ضروری نہیں لیکن آدل کا مطلب یہ ہے یہ دونوں آدل گواہ عورت بھی لے کر آ سکتی ہے کون سی؟ عورت بیوی بھی لے کر آ سکتی ہے تو اگر وہ بیوی بھی لے کر آئی ہوئی ہے اور دو آدل گواہوں کے سامنے تو کافی ہو جائے گا یہ فکر جعفریہ کے مطابق میں ارز کر رہا ہوں لباس سے ہی پتا چل رہا ہے کہ فکر جعفریہ کے مطابق کر رہے ہیں حضور اکدس کیا نیت کا دار و مدار عمال پر بھاری ہے یا عمال کا ہونا بھاری ہے نیت پر دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے نہ میرے سوال کا جواب میں جو جاننا چاہتا ہوں یہ کہ یا اس حدیث کو چھوڑ دیں آپ کی بات میں بڑے عدب سے کہہ رہا ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نیت بھاری ہے طلاق دینے میں یا نہیں صرف عمالی بھاری ہے نہیں نہیں نیت کا اس میں دیکھیں عبادات کے اندر جو ہے نیت معتبر ہے اس کے علاوہ بقیہ جو انسان کے افعال ہیں اس میں ظاہری اس کے جو الفاظ عبادات میں نیت معتبر ہوتی ہے اس کا مطلب میں اگر بغیر نیت کے نماز میں نے دعا کر دی تو وہ عدا نہیں ہوگی اچھا یہی نیت جو ہے یہی نیت جو ہے نقاہ میں ضروری ہے یہی نیت نہیں نقاہ میں ضروری ہے یہ لکھا کہ آپ نے کمال مسئلہ پر آپشن دے دی مجھے میں نقاج کرتا رہوں دل میں نیت ہی نہ رکھوں بلکل نہ رکھیں آپ الفاظ سے اگر آپ نے اجابت یار نہیں حسنا خدا کے واسطے یا سنجیدہ مسئلہ ہے نہیں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یار سنجیدہ مسئلہ ہے نہیں نہیں